دوستو آج ہماری ٹھرکی بڑھ کا بچہ مرتے مرتے بچہ ہے ٹھرکی بڑھ کا بچہ اس مرگی کے نیچے تھا اور رات کو وہ اٹھ کر یہاں پر آ گیا تھا اور یہاں پر وہ پھر پس گیا تھا سو جب ہم صبح آئے اور اس کو نکالا تو وہ بہت بری حالت میں تھا ابھی وہ فیل حال کیلئے ٹھیک ہے میں نے اس کو واپس یہاں پر مرگی کے ساتھ چھوڑ دیا تھا یار یہ کارتی ہوئی ہے یہ ہے پھر اس کے ساتھ ہم نے بہت محنت کی ہے ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ پھلی ہوئی ہے سو ابھی تو فیل حال پہلے سے یہ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر مرگی کے ساتھ ہی رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ اور بھی ٹھیک ہو جائے آج دوستو انشاءاللہ ہمارے کام کا فائنل دن ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا کام بالکل ختم ہو جائے اور فارم پہ صفائی بھی ہم کر لے تو ابھی صبح صویرے کا ٹائم ہے دوب تھوڑی سی کمزور ہے اور میں اور شریف گل جلدی سے کام پر شروع ہوتے ہیں پہلے ہم باہر سے مٹی لائیں گے اور مٹی کو یہاں پر بر دیں گے اس کے بعد جو ہے مٹی کو اچھی طرح پریس کریں گے میں نے کل والے اپنے کپڑے دوبارہ یہاں پر لے آئے ہیں کیونکہ یہ گندے ہیں اور میں یہ نئے کپڑے گندے نہیں کرنا چاہتا سو سو کام ہم نے شروع کر دیا ہے اور یہ پہلی لاز گاڑی ہے جو شریف گل لے جا رہا ہے مجھے تو لگ رہا تھا کہ دوب اتنی تیز نہیں ہے لیکن اب جب ہم نے کام شروع کر دیا ہے تو مجھے اندازہ آ رہا ہے کہ دوب کتنا تیز ہے سو جلدی جلدی تقریباً دس بارہ گاڑی یہاں سے لے جائیں گے بس اتنا ہمارے لئے کافی ہوگا دوسری گاڑی بھی چلی گئی ہے اور بہت مشکل ہو رہی ہے بوس کام تو ہمارا ختم ہو گیا ہے لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ دیکھو ان کے انڈوں کے جو جگہ تھے وہ خراب ہو گئے ہیں سو ابھی دو دو مرگا ایک ساتھ بیٹھ رہی ہے یہاں پر یہ دو ہے وہاں پر جو ہے دو مرگا ایک مرگا وہاں پر پسلوا ہے سوہا جی کے دن انشاءاللہ ان کے لئے نیچے جو ہے انڈوں کی جگہ بھی ہم ترتیب سے کر دیں گے دوستو میٹی اندر لے کر آ گئے ہیں ہم اور ابھی اس مٹی کو اندر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سے پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح بیٹھ جائے سو میں تو سوچ رہا تھا کہ انتظار کروں اثر کے ٹائم کا تاکہ یہاں پر سایہ ہو لیکن بس جدی جدی یہ کام بھی ختم کرتے ہیں غرب گل وہ کام کرتے ہیں میں منی ارمی کو پانی دے رہا ہوں آجو پانی کو یہ لگی تمہارا پانی سنو بائی اور بہنو ہمارے طرف سے دعوت کا پروگرام ہے آجو جلدی جلدی کالو کالو واتر میلن کالو یہ لو جی اوہے 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 کالو جی ارے یہ کالو یہ 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 کالو یہ سارے کے سارے تو ادھر اس نے کالی اور میں جا کے یہ بچوں والے ماں کو دیتا ہوں چلو لنگری باہر نکل یہ لو کالو اس سے کالو تو بھی آجو تُو بھی آجو تم سب لوگ بائر گٹو 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 سہارا پانی اُلٹا کر دیا اس نے اوہے تُو بھی آجو توڑا سا کالو پیرانڈو پر بیٹھ جا آجو آجو یار آجو 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 واتر میلن کار واتر میلن کار کالو واتر میلن کارو آہا اوہے ہمارا ایک اور بچہ کدر گا اوہے وہ تو تھرکی بٹ کے نیچے یہاں یہ ادھر کیا کر رہے یہ تو تھرکی بٹ کا بچہ ہے لیکن یہ ادھر کیا کر رہے یہ تو اس کے ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا تھا اس مرگی کے ساتھ ہم نے چھوڑا تھا تو اس کا ادھر کیا کرتے اس کا چلو آجو آجو تو بھی باہر نکل باہر نکل باہر نکل یہ دیکھو ناظرین کیا حال بنا کر دیا اس میں یہ دیکھو یہ تو بہت جارہ بوکی ہے یہ تو بہت جارہ بوکی ہے یہ ہماری ریبیٹس کے لیے اور اس میں تو دیکھ لیا اور توڑا سا رہ گیا ہے وہ مینی آرمی کے لیے یہ مینی آرمی کے لیے یہ مینی آرمی کے لیے او یای یہ مینی آرمی بول دیا کانا کاتے دیکھو کیا حال بنا کر دیا واتر موانی جی ناظرین ہمارا غریب بول ریبیٹس کے پنجرے میں اندر گئے ہیں اندر کیوں گئے ہیں یہ جگہ مجھے سخت کرنی پڑی گیا اگر ہم نے یہ سخت نہیں کیا تو یہ بار بار گرے گے پھر سے اچھا تو اس کو آپ مارو گے ہاں ایسے پریس کریں گے پانی وغیرہ اس کے اوپر پانی داریں گے تو بلکل یہ پتر گن جائے گا آپ کو ریبیٹس معلوم نہیں ہے وہ تو بہت زیادہ سراخ کرتے ہیں سراخ کرے وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جگہ اگر سخت ہوگا تو ان کا ایک گر ہو جائے گا پھر بار بار اس کا گر ٹھوٹے گا نہیں یہ بلکل آپ کو دیکھ رہی ہے یہ شیطان تو جائے بھی ہمکان کرتی وہاں پر آ جاتی ہے اس کی نام کیا ہے میٹھی اس کا نام میٹھی رکھا ہوا ہے لیکن ابھی سوڑا ہے پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے دیکھو پیچھے تو دیکھو پیچھے کیا ہے پیچھے تو دیکھو کیا ہے پیچھے پیچھے مغری ہے یہ دیکھو ناظرین یہ دیکھو یہ سب لوگ یہاں پر پڑے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سارا دانا ختم کر دیا اب غریب گل اس دوسرے خانے میں چلا گئے ہیں اور مرغی کے لئے انڈوں کا سیٹ اپ کر رہا ہے آج کل میری زندگی ان خانوں میں گزر رہی ہے کبی اس خانے میں کبی اس میں کبی اس میں یار یار کیا یار وہ جو ہم کام کر دیتے وہ آپ ویڈیو کر رہے تھے تب آپ تو ہم ویڈیو کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہیں دوستو ہمارے کام غریب گل کو بقی سے حوالہ ہو گیا ہے یہ ہمارے کام کر دے دیکھو ناظرین اب گرمی کے موسم میں کام مجھے دے دیا ہے یہ دیکھو ناظرین غریب گل کام کر دیا ہے مرگی اندر چلے گئی یہ دیکھو اس کے بہت آنکھیں بہت صخت نہیں یہ چک کر رہی ہے کام ٹھیک ہو رہا ہے اچھا یہ جائزہ لے رہی ہے کریٹ وہ کریٹ دیکھ رہی ہے کہ کیسے لگے پسند تو آئے اس کو جگہ تو الحمدللہ دوستو مرگوں کیلئے جی جگہ ہم نے منتخب کی ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی ہے اور ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یہ جگہ ابھی مرگوں کی ہو گئی ہے تین میں نے کریٹ رکھ دیا کریٹ کے بیچ میں میں نے انٹر رکھ کر وہاں پر تھوڑا سا تھوڑی ڈال دی ہے تاکہ وہاں پر بھی اگر چاہے تو انڈے دے سکتی ہے تین مرگیاں ابھی اندر چلی گئی ہے دو کڑی ہیں اور ایک وہاں اندر کریٹ میں بیٹی ہوئی ہے سو انشاءاللہ ان کو یہ جگہ پسند آئے گی اور ابھی یہ اوپر انڈے نہیں دیکھی بلکہ یہ اپنی ہی جگہ پر انڈے بھی دے دیا کرے گی یہ کوئی دوسری بھی اندر چلی گئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ جگہ کیسی بنی ہے ہاں بھائی کیسی لگی جگہ اچھا وہ کیلئے میں تمام کی تمام کو چیک کروں گی پھر بتاؤں گی یہاں پر نہ کھو اس کے باقی میں ابھی بھی اپنی اس والی مرگی کو دیکھتا ہوں کہ اس نے اور چوزیں نکالے ہے یا نہیں کیونکہ آج اس کو نکالنے چاہیے اور بھی چوزیں دو چوزیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہمارے ترکی ورڈ کا چوزہ ہے وہاں پر ماشاءاللہ ایک تو اور بھی چوزیں نکالے ہیں اس کے ساتھ ایک یا پر بھی گھوم رہے ہیں تو ماشاءاللہ تین چوزیں نکالے ہیں یہ بچارہ نہیں چل پر سکتا یہ بہت زیادہ چوٹا ہے اس وجہ سے اور یہ میرے خیال سے ابھی دوسرا نکلائے اس کو میں واپس ہی پر ہی رکھ دیتا ہوں باقی میں انڈوں کو چک کرتا ہوں کہ ان کا کیا سینے مجھے لگتا یہ والی تو خراب ہے تو اس انڈوں کو ہم دیکھتے ہیں دوستو ایک دن اور انشاءاللہ اگر کل تک اس انڈوں سے کچھ نہیں نکلے تو پھر کل ہم اس کو چیک کریں گے اور جو خراب ہوں گے ان کو پھر ہم گرا دیں گے تو ماشاءاللہ سے دوستو اس کے ساتھ ابھی کل ہو گئے ہیں پانچ چوزیں ایک یا ترکی ورڈ کا چوزہ ہے لیکن اوہ یار مجھے کٹ لیا اس نے یہ یار اس کی آنکھوں میں مجھے کچھ مسئلہ دکھائی دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کو مچر وغیرہ نے کاتا ہو کیونکہ کل رات کو یہ پساوا بھی تائہا پر تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ مجھے اس کی طبیعت کچھ خاص تک نہیں لگ رہی اور صرف یہ ایک ہی ہمارے فارم میں صرف یہ ایک ہی ترکی ورڈ کا چوزہ ہے باقی سارے کے سارے مرگوں اور ڈکس کے بچے ہیں یہ چوزہ ابھی ابھی نکلا ہے تو اسی وجہ سے یہ چل پھر نہیں پا رہا یہ ترکی ورڈ بھی دیکھ رہی ہے یہ چوزہ تو مجھے میرا نظر آ رہا ہے لیکن یہ اس کی ساتھ کیا کر رہی ہے تو اس ترکی ورڈ کے بھی انشاءاللہ چوزے نکل آئیں گے اور زیادہ عرصہ اس میں بھی نہیں ہے اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی اس کے بھی چوزے نکل آئیں گے ابھی دوستو میں آرام سے باہر نکلتا ہوں کئی کسی چوزے پر پیر نہ جائے ہمارے فارم میں اتنے چوزے ہو گئے کئی بھی پیر رکھیں گے تو دھیان سے رکھیں گے باقی ہم نے اس ڈکس کو اور اس والی مرگی کو ہم نے بند کر لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ یہ خوراک ٹیک سے نہیں کر رہی ہم نے پیچھلی بلاگ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا اس کیلئے ہم دانا یہی پر ڈالتے ہیں اور ساتھ مین کیلئے پانی بھی یہی پر رکھا ہوتا ہے سو ڈکس پانی میں کیل بھی لیتی ہے لیکن دوستو جب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں تو باہر یہ ڈکس پانی کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے اور مرگی اسے باہر بولاتی ہے سو جس کی وجہ سے یہ خوراک نہیں کر پاتے ابھی دوستو میں دیکھتا ہوں ہمارے اس والی ڈکس کو کہ اس نے اور چوزے نکالے ہیں لیکن یہ کھاٹتی بہت زیادہ تیز ہے ہاں نا میں بھی یہ بولو یہ کھاٹتی بہت زیادہ تیز ہے یار تو میں اٹھنا ہوگا کچھ دیر کیلئے اٹھنا ہوگا کچھ ہے نیچے کی نہیں یار ابھی ایک کس کو میں کیس اٹھا چلو اٹھو 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 یار یہ دیکھو یہ دیکھو بہت خطرناک ہے خون نکال لیا ہے بھئی اس کو چھوڑنا ہی ہوگا مجھے تو کچھ دیکھائی نہیں لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہے مجھے لگتا ہے دوستو اس کا زیادہ ٹائم نہیں ہے اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ غصے میں آگئی پہلے یہ اتنا غصہ نہیں کرتی تھی ابھی آپ لوگ یہ دیکھو اس نے صرف مجھے اتنا کٹھا ہے اور یہ جگہ لانکہ سخت بھی ہوتی ہے پھر بھی یہ دیکھو خون نکال آیا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک دو یا تین دن میں یہ پھر چوزیں نکال لے کے بھی دیکھو فائنلی دوستو یہاں سے ہم نے مٹھی اٹھا کر یہاں پر لے آئی ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھانے والے دوستو ہمارے پیجنز کے بچے یہاں پر ہمارے دونوں پیجنز کے بچے بیٹے ہوئے ہیں اٹھو ہیلو دیکھو میں جیسی باتیں کرتا ہوں یہ توڑی بہت اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں ہیلو کیا حال چال کیسے ہو سو دوستو پیجنز کی بھی ماشاءاللہ سے پر تو نکل آیا ہے توڑے بہت لیکن اس کو ٹائم لگے گا تقریباً دس دن لگیں گے ان کو اڑنے میں انشاءاللہ جیسے ہی دس بارہ دن گزریں گے تو پھر ہمارے دو سے ہو جائیں گے پیجنز آٹھ پہلے ہمارے دو پیجنز سے پھر ہو جائیں گے آٹھ پیجنز میں دوستو ان کو یہاں پر چھوڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ بلکل آتے بھی نہیں بس ان کو خوراک دے دیتے ہیں ٹائم پر پھر اڑ جاتے ہیں وہاں پر اوپر یہ دے کو بیٹے ہوتے ہیں نیچے نہیں آتے اوہ یار ہمارا یہ ایک چوزہ اندر گز گیا اور اس مرگی نے اس کو مار دیا ڈکی بھائی نکلو تم باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو مجھے اس کو آرام سے باہر نکالنا ہوگا صبر کرو چلو بھی نکلو تم ہاں اس طرح یہ بچارہ اندر گیا ہوتا اور وہ تو بدماش ہے اس طرح میں تو اس مرگی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے دوستو اس ترکی بھٹ کا عجیب ہی سین ہے یہ ہے اس نانی والے کا بچہ اس کو نکالا ہے ڈک نے اور پال وہ رہی ہے مرگی تو یہ بچارہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے عجیب ہی ظلم اور جاتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کے تین ماہ ہے اس کے تین ماہ ہے ڈکی بھائی کا بیٹا ہے نا نانی والے ڈکی بھائی کا اور اس کو نکالا ڈکس نے کیر یہ کر رہی ہے نکالیا ڈکس نے ماہ اس کا یہ یہ چیزہ سب کا لڑ لائے ابھی دوستو جارو نکال لی ہے میں نے اور شریف گھل نے بھی جاری اٹھا لی ہے ابھی دوستو شروع کرتے ہیں فارم کی صفائی کا کام اور جلدے جلدے سے فارم کو صاف کرتے ہیں سارا کا سارا گھن ہم نے یہاں پر جمع کر دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ جگہ اور صاف بھی اچھی طرح ہو گیا ہے یہاں پر جو مٹی پڑی ہے اس پر ہم پانی ڈال دیں گے سو یہ یہاں پر ہی سوک جائے گا اور ہوا کے ساتھ اڑے گا نہیں باقی ہمارے کیجز تو ریڈی ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اندر سے کیچڑ ہے سو اس کا دروازہ ہم بند رکھیں گے انشاءاللہ کل تک یہ سوک جائیں گا تو جب یہ سوک جائیں گے یہ سخت ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم ڈیسائٹ کریں گے کہ کون سی چیز کو کون سے والے کیج میں ہم نے بند کرنا ہے یار غریب گول یہ کب بڑا ہو جائے گا یار اس کے ساتھ ہمارے پیچھلی ڈکس والا مسئلہ ہے یہ چار پانچ دن کے بچے یہ دیکھو کتنے بڑے ہوگی یہ ابھی تک چھوٹا ہے یہ مہینے کا ہوگی مہینے سے زیاد ہے اس کا مہینہ تو ہوا ہوگا اس کا ماں کدھر ہے سارے بھائی بہن نے اندرہ رہا ہے اس کا رانی کدھر گئی ہے رانی تو سچ میں نہیں ہے وہ اوپر گئی ہوگی اس کو اوپر چھوٹ دو ہمارا کام کافی حد تک ہو گیا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس طرح ہم نے سوچا تھا بلکل اسی طرح ہو گیا ہے تو بس آج کی ویڈیو یہ ہی تھی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنا اس چوزے کا وزن ہے اس سے زیادہ وزن لئے اپنے پیروں میں لئے بھاگ راتا اس کا بھی یہ ہٹا لیتے ہیں اس کا بھی ہٹا لیتے ہیں اس کا بحق زیادہ 멀로 راتا نہیں اس کو اندے کی اس کو اندعونا